عبوظ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر تیرہ میں سبق نمبر ٹو کی پڑھائی پلس وضاحت بھی ہتم کریں گے اور ساتھ میں ہم مختصر سوالات جوابات بھی لکھیں گے لیکن سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ رپ نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہمورک نوٹ کر لیں رپ نوٹ بک میں سرالے کے گھر کا کام تیرہ اپریل اسلامی مہینے میں جو ام مہینہ ہے وہ شابان کا مہینہ ہے شابان میں آج انیس تاری ہے اور چودہ سو اکتالیس ہجری ہے اسلامیات کا جو ہمورک ہیں وہ تحریری ہے سبق آداب تلاوت میں مختصر سوالات جوابات یاد کریں ہمورک آپ لوگ اپنے ساتھ رپ نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اچھے سٹوڈنٹس اب کتاب کے صفحہ نمبر انیس پہ آ جائیں کتاب کے صفحہ نمبر انیس پہ جو پیرگراب ہے آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے نماز انسان کی اصل منزل آج ہم اس کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے ایک مسلمان کی زندگی کی اصل منزل آہرت کی زندگی ہے یہ دنیائی زندگی نافائدار اور غارضی ہے یعنی آہرت انسان کی ایک مسلمان کی اصل منزل کون سی ہے وہ آہرت کی منزل ہے اصل منزل آہرت کی زندگی ہے یہ دنیائی زندگی جو ہے جو ہم دنیا میں یہ جو ہم ابھی دنیا میں گزار رہے ہیں یہ نافائدار اور غارضی ہے یعنی اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے یعنی یہ دنیا یہ زندگی ایک نہ ایک دن ہتم ہو جائے گی اور آہرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی بھی ہتم نہیں ہوگی نیکس پیچ پہ آجائے صفحہ نمبر ٹوینٹی پہ یہ دنیا ایک مسافرہانہ ہے جس طرح یعنی دنیا کی مثال ایک مسافرہانے کی طرح ہے جس طرح لوگ سفر کے دوران مسافرہانے میں کچھ دیر قیام کر کے اپنی منزل اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں اسی طرح اس دنیا کو بھی مسافرہانے کی طرح سمجھنا چاہیے مسلمان کی اصل منزل اس کی اہریوی زندگی ہے ہماری ایمان میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہماری ملکیت نہیں بلکہ ہمیں ہر چیز کو یہاں چھوڑ کر آہرت کو چلے جانا ہے پھر نیکس پیرگراب کی طرف دے گے دنیا آہرت کی کیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے اپنی دنیا کو عزیز رکھا تو گویا تو اس نے گویا اپنی آہرت کیا ہے اپنی آہرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آہرت کو عزیز رکھا اس نے فائدہ پایا تو تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو یعنی سٹوڈنٹس اب یہ دے کہ یہ ایک عربی معقولہ ہے یعنی ایک عربی محاورہ ہے دنیا آہرت کی کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی انسان کی صحیح سوچ اس عقیدے کو انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آہرت پر ایمان لانے کا تقاضہ کرتی ہے ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلح اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے لیکن کیا انسان کی تمام عامال کی نتائج اس دنیای زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ بعض اوقات ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو اس جہاں میں سزا سے بچتا رہا اسی طرح بعض بہت نیک لوگ جو عمر بر نیکیا کرتے ہیں رہیں انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا بلکہ بعض کو تو بہت عذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا اب سوچنی کی بات سٹورنٹس یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کی جرائم کی سزا کی سزا کبھی نہیں ملی گی کیا نیک کاروں کو اچھے عجر سے محروم رہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کیلئے ہاموش رہے گا کیا اشرف المخلوقات انسان کو اب بس پیدا کیا گیا ہے اور اس کے آمان کی کوئی قدر قدر قیمت نہیں نو ایسا کچھ بھی نہیں سو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں تم ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے جب عقل اس باعث پیلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آہرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے آمال کے سزا اور جزا ملیں گے نیک لوگوں کو ان کے نیک آمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں یعنی عقید آہرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ سٹوڈنٹس اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس پیدا ہوتا ہے یعنی جو شخص آہرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے آمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتی ہے بلکہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آہرت کی زندگی میں ظاہر ہوگی اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے بلکل اسی طرح گناہوں کے ہلاکت ہز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے اور جس طرح وہ غزہ اور پانی کو سمجھا رہی ہے جس طرح وہ غزہ اور پانی کو اپنی لیے مفید سمجھتا ہے اسی طرح نیک آمال کو بھی اپنی لیے نجات فلاحی کا سبب سمجھتا ہے یعنی سٹوڈرز ہمیشہ کیلئے مر جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دنیا ایکید کی معنی ہے یعنی ایکید کی طرح اس کی مثال ہے یعنی جس طرح ایک کسان کیت میں جس فصل کا بیچ بوتا ہے وہ تو وہی فصل اکتی ہے اور وہی فصل وہ کاٹتا ہے بلکل اسی طرح انسان اگر اس دنیا میں اللہ تعالی اگر اس دنیا میں اللہ تعالی کی پرمانباداری کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ دیکھیں دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آہرت میں اس کیلئے انعام اور جنت ہوگی لیکن اگر انسان اللہ تعالی کے بتائی ہوئی رستے پر چلنے کے بجائے شیطان کے رستے پر چلنا چلتا ہے تو آہرت میں اس کیلئے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا یعنی سٹوڈنٹس جب دنیا میں ہم اسلام کی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور بدلے میں ہم انام میں اور بدلے میں پھر ہم کہاں پہ جائیں گے جنت میں جائیں گے جنت سٹوڈنٹ ایک ایسی پرسکون جگہ ہے جہاں پہ ہم جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ تمام چیزیں ہمیں ملے گی اسی طرح اگر ہم دنیا میں دنیای زندگی میں مست رہیں بس پیسے کمانے کے چکر میں رہتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں کہ یہ کاروبار شروع کر لیں اتنا پیسہ کمائیں یہ کریں وہ کریں لیکن اگر ہم اسی طرح برے کام کریں گی دنیا میں نماز نہیں پڑھتے نماز مکمل پابندی کے ساتھ آدھا نہیں کرتے قرآن مجید کی تلاوت کیلئے ہمارے پاس ٹائم پھر نہیں اس طرح نہیں نکالیں گے ٹیک ہے تو اس سے پھر اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا ناراض ہو جائے گا اور پھر بدلے میں ہمیں سزا ملی گی سزا کے طور پر ہم کعا پہ جائیں گے دوزہ میں جائیں گے سٹوڈنٹ دوزہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالی نے کافروں کیلئے تیار کر رکھی ہے وہ انتہائی گرم ہے ٹیک ہے تو برے کام کرنے والے لوگ کعا پہ جائیں گے دوزہ میں جائیں گے یعنی سٹوڈنٹ جب ہم اسلام کی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اسلام کی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا سمجھا رہی ہے نا اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے یعنی سٹوڈنٹ ہمیشہ کیلئے مر جانے کا در انسان کو بزدل بنا دیتا ہے مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روز ہے پائیدار اور دامی زندگی آہرت کی ہے تو انسان ندر ہو جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی پھر نہیں ڈرتا وہ جانتا ہے کہ راہ میں راہ حق میں یعنی اللہ تعالی کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے سے وہ ہمیشہ کیلئے فنا نہیں ہو جائے گا بلکہ آہرت کی کامیاب اور پرمسرط زندگی حاصل کرے گا اچھا سٹوڈنٹس اس کے بعد یہ سبق نمبر ٹو کے پڑھائی پلس وضاحت ہم نے مکمل کی ہے اب دیکھیں نیکس پیج میں کیا کہہ رہی ہے یہ ایک دعا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے زندگی کو غنیمت جانیے کیونکہ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے رستے پر چلیں نیک آمال کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوائی حسنہ کی پیروی کریں اپنے مسلمان بائیوں سے نیک سلوک کریں اور دوسروں کے کام آئے اس سے ہماری اگری زندگی یعنی آہرت کی جو زندگی ہے وہ کامیاب ہوگی اور ہمیں جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ اچھا سٹوڈنٹس اب اس کے بعد آپ ہم سبق نمبر ٹو میں جو مختصر سوالات جوابات ہیں اس کے مختصر سوالات جوابات لنکیں گے سبق نمبر ٹو میں مختصر سوالات جوابات پانچ ہیں تو سٹوڈنٹس رب نوٹ بک نکالے اور اپنے ساتھ مختصر سوالات کے جوابات نوٹ کرتے جائیں اچھا سٹوڈنٹس اب رب نوٹ بک نکالے اس طرح پیچ پرپیئر کریں نمبر شمار اسلامیات جماعت کا کام تیرہ اپریل اسلامی مہینے میں شابان کا مہینہ ہے شابان میں آج انیس تاریخ ہے پسٹ نمبر لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں ہیڈنگ دے دیں سبق اس طرح سبق ایمانیات و عبادات سبق ایمانیات اس طرح پیاری پیاری رائٹنگ آج ہم اس میں مختصر سوالات لکھ رہی ہیں لائن چھوڑ کر اس طرح ہیڈنگ دے دیں مختصر سوالات مختصر سوالات جوابات اس طرح ہیڈنگ دے دیں مختصر سوالات جوابات ون سے لے کر فائب تک ہیں اچھا سٹوڈنٹس اب سب لائن چھوڑ کر سوال نمبر ون اس طرح ہیں یوم آہرت سے کیا مراد ہے یوم آہرت یوم آہرت سے کیا مراد ہے یہ سوال نمبر ون اب اس کا آنسر ہم شروع کریں گے سوال نمبر ون کا آنسر ہے یوم دن کو کہتے ہیں یوم آہرت پیاری پیاری رائٹنگ یوم آہرت یوم آہرت سے مراد یوم آہرت سے مراد قیامت 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 کا دن قیامت کا دن ہے یہ قیامت نمبر ون کا آنسر فینش یوم آہرت سے مراد قیامت سوال نمبر سوال نمبر ون کا آہرت اللہ تعالی پیاری پیاری رائٹنگ کرتے جائے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی نے انسانوں انسانوں کو دنیا میں انسانوں یا انسان سمجھ جاری ہے یہ سوال میں انسان لبز ہے انسانوں کو یا انسان کو کو دنیا میں دنیا میں کس مقصد کیلئے کس مقصد کیلئے مقصد کیلئے مقصد کیلئے بیجا بیجا ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انسان کو اللہ تعالی نے انسان نی انسان پیاری پیاری رائٹنگ انسان کو دنیا میں دنیا میں اپنی عبادت 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 کے لئے بیجا بیجا یہ سوال نمبر ون ٹو کا آنسر فینش اس کے بعد سوال نمبر تین کن لوگوں کو جنت میں بیجا جائے گا سوال نمبر تین ہے کن لوگوں کو جنت جنت میں بیجا بیجا جائے گا یہ سوال نمبر تری ہیں اب میں نیکسٹ پیس پہ جاؤں گی سوال نمبر تین ہے کن لوگوں کو جنت میں بیجا جائے گا اس کا جواب ہے لائن چھوڑ کر جن لوگوں کے جواب ہے جن لوگوں کے جن سوری یہاں پہ جن لوگوں جن لوگوں کی آمال کی آمال کی آمال نیک ہوں گی کس طرح ہے نیک ہوں گی جن لوگوں کی آمال نیک ہوں گی نیک ہوں گی ان کو ان کو جنت جنت میں بیجا جائے گا جن لوگوں کے آمال نیک ہوں گی ان کو جنت میں بیجا جائے گا پھر سوال نمبر چار لائن چھوڑ کر سوال نمبر چار سوال نمبر چار ہے کن لوگوں کو دو زخ میں بیجا جائے گا کن لوگوں کو کن لوگوں کو دو زخ دو زخ میں دو زخ میں بیجا جائے گا بیجا جائے گا یہ سوال نمبر چار اس کا آنسر ہے لائن چھوڑ کر اس کا آنسر شروع کر لیں جن لوگوں جن لوگوں جن لوگوں کے آمال جن لوگوں کے آمال بری ہوں گے بری ہوں گے ہوں گے ان کو ان کو دو دو زخ دو زخ میں بیجا بیجا جائے گا یہ سوال نمبر سوال نمبر سوال نمبر فائب ہے لائن چھوڑ کر سوال نمبر فائب نام آمال نام آمال نام آمال نام آمال لکھ نام کیا ہے لکھ نام آمال لکھ نام آمال فرشتو کیا ہے فرشتو فرشتو کے نام کے نام بتائی یہ کے نام بتائی بتائی یہ سوال نمبر پانچ ہے اب میں نیکس پیچ پہ جاؤں گی نام آمال لکھنے والے فرشتو کو اس کا جواب ہے نام آمال فرشتو فرشتو کو کرام کاتبین کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس طرح ڈبل فینشنگ لائن ڈرا کریں آج کیلئے اتنا کام کافی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر ٹو میں جو مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات ہم لکھیں گے آج کیلئے اتنا کام کافی ہے موسیقی